السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین ولا آقبت للمتقین بالصلاة والسلام ولا خاتم النبین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بیحسان الی ام الدین و بعد الفقہ المحصر کے درس میں کتاب البیو ہم لوگ لے رہے ہیں اور کل کے درس میں ہم نے مسئلے سادسہ پڑھا تھا جس کے اندر تقریباً آٹھ قسم کی ایسی بے کا اور خرید و فروخت کا تذکرہ تھا جس کو اسلامی شریعت نے منع کیا ہے اور جس سے روکا ہے ہمارا پورا مسئلہ ہی تھا ایسی خرید و فروخت جو اسلامی شریعت میں منع ہیں جائز نہیں ہیں اس کے بعد میں آج ہمارے سامنے نیا مسئلہ ہے المسئلت السابعہ انشاءاللہ تین مسائل لیں گے المسئلت السابعہ السامنہ التاسعہ لے کر کے یہ باب انشاءاللہ جو ہے ہم لوگ ختم کریں گے باب اول مسئلت السابعہ جو ہے ساتوہ مسئلہ ہمارے سامنے ہے الاقالتو فی البی اقالا یقیلو اقالتر منہ ہوتا ہے رفع البی فسخ البی بی کو کیا کرنا باہمی رضا مندی سے فس کر دینا یعنی چاہے اس میں مجلس کی شرط نہ بھی ہو تب ہی بھی مجلس کی شرط شریعت تیار ہے میرے پاس ہم مجلس میں اگر ہیں تو چاہے تو کیا کریں چاہے بیچنے والا فس کر دے چاہے خریدنے والا کیا کرے اس کو فس کر دے کینسل کر دے لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک سامان آپ لے کے گئے ایک دو دن کے بعد آ کر کے دکان والے کو بولیں بھائی میں سامان لے کے گیا گھر پر اسی ضرورت نہیں تھی میں غلطیز اٹھا لے گیا ہوں دکان دار بولتا ہے بھائی اس میں کیا بات ہے آپ ہمارے ہاں کے گراک ہیں ہے نا آپ لائیے سامان اور پیسہ لے کے جائے کوئی دکت نہیں پھر جب جو ضرورت ہوگی لے کے جائے گا تو یہ طریقہ باہمین ازاماندی سے اگر ہوتا ہے اس کو اقالہ فل بھائی کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے اقالہ فل بھائی آج ہم اسی پر پڑھیں گے اقالہ فل بھائی فل بھائی کا حکم کیا ہے اور یہ کس حد تک شریعت میں اس کی گنجائش موجود ہے دیکھیں گے الاقالتو اقالہ کہتے کسے ہیں رفع الاقد اللذی وقابین المتعاقدین اس عقد کا اٹھا دینا جو متعاقدین کے درمیان واقع ہوا ہے اس عقد کو اس اگریمنٹ کو ختم کر دینا جو کس کے درمیان ہوا ہے متعاقدین کے درمیان ہوا ہے متعاقدین یعنی بائے اور مشتری کے درمیان بیچنے والے اور خریدنے والے کے درمیان وَفَسْخِهِ بِرَضَاهُمَا اور اس کو فس کر دینا کل عدم کر دینا دونوں کی رضا مندی سے یہ کیا کہلاتا ہے اقالہ طرفین کی متعاقدین کی رضا مندی سے عقد کو اٹھا لینا اس کو فس کر دینا ہے نا ایسا کر دینا کہ لگے نہیں کہ بھائیوی تھی وہ اپنا پیسہ لے کے چلا گیا وہ اپنا سامان لگے کے واپس کر کے چلا گیا رضا مندی کے ساتھ اگر یہ ایسا ہوتا ہے اس کو اقالت البائی کہا جاتا ہے کیا کہتے ہیں اقالت البائی فسخ البائی یا رد البائی جو بھی آپ نام دے یہ اسی معنی میں ہے بائی کو رد کر دینا بائی کو فس کر دینا ہے نا لیکن ایسا مندی کے ساتھ اگر لڑائی جھگڑا ہوگا تو اقالہ نہیں کہلائے گا سمجھ رہے ہیں وَتَحْسُلُوا بِسَبَبِ نَدْمِ أَحْدِ الْآَقِدِينَ آقِدَيْنِ عَلَلْعَقْد اس وجہ سے ہوتا ہے کہتے ہیں یہ آقِدین میں سے آقِد کون ہے آقِدین کون ہے ہمارے ہاں آقِدین مطلب کیا دو آقد کرنے والے بیچنا و خریدنے والے دونوں میں سے کسی ایک کے اس خریدو فروغ پر پستاوے کی وجہ سے ہوتا ہے کبھی دکاندار پستاوے گا یار ایک ہی میں رکھا تھا سمپل لکھا تھا اور وہ بھی میں نے بیج دیا اوڈاگر کے ہے نا یا میں اپنے گھر کے لیے رکھا تھا گلتی سے میں نے اس کو بھی بیج دیا تو پستا رہا ہے دوبارہ سامان مگا رہا ہے میں میں ٹائم جائے گا یا نہیں آ پائے گا یا مسائل ہیں یا وہ کوالٹی نہیں مل پائے گی جو بھی ہے وہ پستا رہا ہے تو وہ بھی حفظ کرنے کے لیے زور ڈالا ہے اور یا تو جو لے کے گیا ہے خریدنے والا ہے وہ پستا رہا ہے کیا سامان ٹبل ہو گیا ہے نا پیسہ اس میں ہوتا ہے دونوں میں سے کسی ایک کا پستاوہ ہوتا ہے اس عقد پر کہ یہ ہمارا خرید و فروغ نہ ہوتا کیا رہتا بہتر ہوتا او یتبین للمشتری یا ایک ایک خریدنے والے کے لیے واضح ہو جائے ظاہر ہو جائے انہو لئیس محتاج لسلعاتی گھر سے راشن لانے نکلا تھا بچارہ جلدبازی میں اس نے جو ہے ایک گونی چاول بھی خرید لیا جبکہ پتا لگا کہ گونی چاول گھر میں پلس ایڈوانس رکھا ہوا ہے بیوی گھر پہ آیا بیوی ڈانٹ رہی ہے اس کو کہاں ایکسٹر اٹھائل آیا اس کو کیا کروگے فلا فلا سامان لکھا ہے تو اس کو تلائی نہیں اور دیکھ رہا بجر دیکھ رہا چاول کی گونی دیکھ رہا ہے پتا لگ رہا ایک چاول کی گونی واپس ہو جائے گی تو سارا سامان کیا ہو جائے گا وہ آ جائے گا تو کیا کرے گا وہ لے جا کر کے واپس کرے گا اس کو واپس کیسے کرے گا دادا کے لئے تو نہیں کر سکتا ہے خرید تو فروغ تو مکمل ہو چکی ہے اختیار ختم ہو چکا ہے کرے گا کیا وہ اپنی مجبوری بتائے گا بھائی دیکھو اور بھی سامان لینے نہیں آتا میں بھول کر کے میں چاول لکھا دیا ہے نا چاول مجھے نہیں چاہیے دوسرے سامان چاہیے وہ بھی اگر شریف ہوگا کیا کرے گا سوچے گا چلے پہ چاول نہیں رہا دوسرے سامان لے گا ہم سے وہ کیا کرے گا چاول کو وہ اپس کر لے گا اور پوری قیمت کیا کرے گا وہ اپس کر دے گا یہ ہے اقالع کیا ہے چاہے بیچنے والا پستہ کر کے فس کرے اور چاہے خریدنے والا پستہ کر کے کیا کرے فس کرے یہ فس کرنا بھائے فس کرنا کیا کہلائے گا یہ بامی رضا مندی سے یہ اقالع کہلائے گا فیر جیو یہ ہے کہ خریدنے والا خرید تو لیا ہے گھر لے کے جلا آیا ہے بعد میں معلوم ہوا اس کی قیمت میرے پاس ہی نہیں ہے اتنا پیسہ نہیں میرے پاس وہ کچھ سامان کیا کر رہا ہے یا کر کے اس میں سے واپس کر رہا ہے فیر جیو کل من البائی والمشتری بیما کانالہو غیر زیادتن والا نقص تو یہ صورت میں رجوع کرتے ہیں ہر ایک چاہے خریدنے والا ہو چاہے بیچنے والا ہو ہر ایک کیا ہے لوڑ جاتے ہیں جو بھی ان کا حق ہے اس پر بگیر زیادتی اور کمی کی ایسا نہیں ہے گونی واپس کرنے لائے ہو میں تم کو بارہ سو میں دیا تھا ہمیں گیارہ سو ہی میں لوں گا اس کو میں ایسا نہیں جتنے میں دیا تھا اتنے ہی میں کیا کرے گا وہ واپس کر رہا ہے تیہ باہمی رضا مندی کے ساتھ بے فس کرنا کیا کلاتا ہے اقالہ کلاتا ہے اس کا حکم کیا ہے والاقالت مشروعہ اقالہ مشروعہ اقالہ کیا ہے مشروعہ نہیں شرعی طور پر جائز ہیں بلکہ مستحبہ مشروعہ ہی نہیں کیا ہے بلکہ مسنون اور مستحبہ ہے نا وَحَسَّ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اقالہ پر اُبھارہ ہے اقالہ پر کیا کیا ہے اُبھارہ ہے مَنْ اَقَالَ بِقَوْلِهِ جس نے کسی مسلمان سے اس کے بے فروخت پر کیا کیا اقالہ کیا اللہ تعالیٰ اس کی غلطیوں پر بھی سمجھوتا کر لے گا کس دن قیامت کے دن کتنا برکت کا کام ہے یہ حالانکہ شرعی طور پر اس کا کوئی حق نہیں ہے بازلس ختم بات ختم ہے نا لیکن اگر کوئی عیب پاکے تو اختیار اختیار عیب ہے بس سامان میں عیب نکل جائے تو رد کر سکتا ہے رد عیب کی وجہ سے لیکن ہمارے ہاں عام طور پر انسانیت کی خاطر سامنے والا بھی سمجھ رہا ہے میں سامان رکھ لوں گا کہ ہمارے پکے گئے نہیں ہمارے پکتے رہتا ہے یہ ابھی درک کے جائے گا دوسرا کو اٹھا لے جائے گا اس کو تو وہ کیا کر رہا ہے سامنے والا کو تسلی دینے کیلئے بھائی کوئی بات نہیں ہے آپ کے اپنے دکانیں جب چاہیں لے جائیں جب چاہیں لائے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہے نا آپ سامان بدل دیں کوئی دکت کی بات نہیں ہے بس سامان ماراک پھٹا ہوا عائب دار نہیں ہونا چاہیے تو اسی صورت کے اندر اگر وہ ایسا کرتا ہے اور وہ مسلمان ہے تو اللہ کے رسول صاحب نے بشارت دی ہے جو اپنے بھائی کی بھائی میں اقالع کر دیتا ہے اللہ کیا کرے گا اس کی غلطیوں سے سمجھوتا کر لے گا کس دن قیامت کے دن سمجھ سمجھوتا کرنا ہے مطلب کیا درگزر کر دے گا ماف کر دے گا وہ نہ سمجھوتا ہیسا نہیں یہ کل لیندن وہاں چلے گا ہے نا سمجھوتا کرنا مراد کیا کیا بھائی ماف کر دینا درگزر کر دینا اللہ اس کی غلطیوں سے کیا کرے گا درگزر کر دے گا کس دن قیامت کے دن جو ہے اور یہ روایت آپ دیکھ رہے ہیں صحیح مسلم عحمد ابو دعوت ابن ماجی ابن ابن ابان کی روایت ہیں اور اللہ مالبانی نے اس کو پر سیاد کا حکم لگایا ہے ہاں آسانی ہے آسانی بھی ہے اور حسن اخلاق میں سے ہی ایک بھائی کے ایک مشترک ایک بھائی کے حسن اخلاق میں سے کہ شرعی اختیارات کے باوجود آپ جو ہے مزید سہولتیں دے کر کے رکھیں یہ اختیار ہے ہو سکتا ہے آدمی آدمی سے غلطی ہوتی ہے نسیان ہوتا ہے ہے نا اور کیا بولتے ہیں اچھی چیزیں نوڑ کر لیا ہوگا سنا کچھ ہوگا نوڑ کچھ کر لیا ہوگا تو اس کے پاس آپ کے پاس اپشن رہنا چاہیے کہ بیجے ہوئے سامانوں میں سے کچھ سامان واپس آ سکتے ہیں اگر آئیں گے تو مجھے اس کی قیمت واپس کرنی پڑے گی یا اس کے بدلے میں دوسرا سامان دینا پڑے گا جو بھی ہوگا قیمت دینے میں بھی کوئی حرچیں نہیں ہونا چاہیے ہمارے آپ پاس زکاندار کیا کرتے ہیں ہم بیچے ہوئے سامان کا پیسہ نہیں دیں گے آپ کو آپ کو دوسرا سامان لے لیجیے یہ غلط طریقہ یہ قلعہ نہیں ہے یہ جب رہے جبران بیو شرعہ کرنا ہے ہے نا آدمی جب مجبور ہو جاتا ہے سوچتا بھائی یہ دوا میں میڈیکل پر واپس کرنا ہوں دو سو کی دوا تھی مجبوراں جو ہے کو دوسری دوا لے کے جاتا جو گھر میں عام استعمال کے ہوتی ہے کچھ نہیں پایا تو گھٹنے میں لگانے والی کریم لے لیا ہے نا لکمان آیات تیل لے لیا چلو بھائی کچھ تو کام آ جائے گا گھر میں جو ہے نا حالانکہ اس کو گھر میں بھی ضرورت نہیں ہے یہ یہ اقالی نہیں کہلائے گا یہ جبر یہ بے جبر کہلائے گا ہے نا جائز نہیں ہو گئی اقالی کیا ہے آپ اس کو اختیار دیں آپ کو کوئی دوا لیں دوا لیں نہیں تو مکمل پیسہ کیا کرتا ہوں کو میں واپس کر دیتا ہوں آٹھوہ مسئلہ ہے اقد المرابحہ مرابحہ کا آقد مرابحہ کیا ہے نفع کا آقد آپ سامان بیچیں اور باقعدہ سامنے والوں کو بتا کر کے بیچیں کہ یہ سامان اصلاً جو ہے یہ سو روپے کا ہے لیکن میں آپ کو دس روپے منافع لے گئے کہ ایک سو دس میں دوں گا میں اس سے کم میں نہیں دوں گا یا یہ کہ مارکٹ میں آپ جائیں گے تو آپ کو اتنے میں ملے گئے میں آپ کو ایک سو دس ہی میں ہاں دوں گا میں اس سے کم میں نہیں دوں گا تو مرابحہ کے ساتھ بھی اقد کیا ہے جائز ہے کیونکہ تجارت کیا ہے مرابحہت ہے تجارت کیا ہے ایک دوسرے سے نفع لینا ہے ہے نا دکاندار کیا کرتا ہے وہ وہ نفع لیتا ہے اپنا مال بیچتا ہے ہے نا اور خریدنے والا کیا کرتا ہے وہ اپنا پیسہ خرچہ کر کے اس سے رفعہ اٹھاتا ہے اس سامان سے ہاں اور کم سے کم لینے کوشش کرتا ہے تو یہ مرابحہ ہے ہے نا خرید و فروغ دونوں کرنے والا مرابحہ کرتے ہیں آپ کو اس سامان کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو لیتے نہیں وہ آپ اس سامان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں وقتی طور پر اور وہ آپ کے پیسے سے فائدہ اٹھا رہا ہے مرابحہ نہیں ہوتا ہے اب یہ بات آگیا رہی ہے بے اس سلاتی بے سامانیہ المعلوم سامان کو بیچ رہے ہیں آپ اس کی معلوم قیمت یہ ہے اس کی قیمت سو روپیہ ہے معلوم ہے آپ بین المتاقیدین دونوں جانتے ہیں سو روپیہ اس کی قیمت ہے مارکٹ میں کلہ ریٹس کا کتنا سو روپیہ بیرے بھی ہن معلوم ہیں بینہما لیکن میں آپ کو ایک سو دس میں بیچ رہا ہوں اس کو دونوں کو پتہ ہو ورنہ امومی سامان میں ہم کو پتہ نہیں ہوتا ہے ایک آدمی آپ سے موبائل بیچ رہا ہے گھڑی بیچ رہا ہے گاڑی بیچ رہا ہے ہے نا اور کیا بلتے ہیں اجنا سکاللہ بیچ رہا ہے آپ پتہ پاتے کتنا لیتا ہو نہیں ملوم اور ہر ایک کا منافعہ الگ الگ ہوتا ہے وہیں پر ایک چھوٹا تاجیر بچارہ وہ دو چار کونی ہفتے میں بیچتا ہے دال چاول لا کر کے تو ایسی صورت میں وہ مشکل سے پچیس بچہ پچیس بچہ پچہ بچہ پر کیجی کما سکتا ہے کیونکہ ایسے بنیوں سے لے کر کیا جا ہے جو مکمل منافع لے کر اس کو دیتے ہیں اور وہیں پر وہ بنیاں جو جو ہول سیل کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ وہ ٹنوں میں سامان اٹھاتا ہے کئی کے ٹرکیں اس کے سامان آتے ہیں تو اس کو منافع کیا زیادہ ملتا ہے تو وہ زیادہ کم آتا ہے تو ہمیں منافع معلوم نہیں ہوتے لیکن کوئی چیز ہے اس کی قیمت متعقدہ ان کو معلوم ہے اس کی اتنی ہی قیمت ہے مارکٹ میں پھر کس پر لیندن ہو رہا ہے کہتے ہیں بیری بھین معلومن بینہوما تعاقد کس پر ہو رہا ہے اس دس روپے پر دس روپے زیادہ لے کر کے میں آپ کو دوں گا مثال ہوا یا قول صاحب السلح را سمالی فیہا میتو ریال سامان مالا بولتا ہے میرا اس میں راسول مال جو لگا ہے سو ریال لگا ہے کتنا لگا ہے سو ریال یا سو روپے ہمارے ہاں ہے نا میں سو ہی میں آپ سے بیچ رہا ہوں لیکن ریو اشرت ریال دس ریال زیادہ لوں گا کیا رہے گا میرا منافع رہے گا سو کا ہے سو میں آپ سے بیچ رہا ہوں لیکن دس ریال آپ سے منزائد لوں گا میں وہ میرا منافع ہے میرا کیا ہے اگر کوئی اس طرح کر کے بیچتا ہے تو کیا بیچنا جائز ہے کہ جائز نہیں ہے کہتے ہیں اس شکل پر اگر کوئی بیع کر رہا ہے اس سے بڑا ایماندار کوئی ملے گا بچارہ اگر حقیقت میں وہ اس طرح ایمانداری سے کام کر رہا ہے تو ایماندار ہے سامنے والا بولتا ہے دسی پرسنل لے رہا بچارہ دسی روپے کمارا ہے کوئی بات نہیں ہوئے ونہا لوگ کتنے ہیں سو کے سامان کو ڈائی سو تین سو پانس سو میں آزار میں بھی ڈالتے ہیں ہے نا کم سے کم ایمانداری کے ساتھ دس روپے کیا کر رہا ہو منافع لے رہا ہے اگر قیمت کی مقدار مشتری کو بھی معلوم ہے خریدنے والے کو بھی بیچنے والے کو بھی معلوم ہے تو یہ بیعص صحیح ہے ومقدار ریب اور ریب کی مقدار بھی معلوم ہے کتنا منافع دینا پڑے گا بولتا ہے میں سو روپے کے لے کر کیا جا ہوں ہے نا سو روپے تو اس کی قیمت ہے آپ کتنا منافع دینا ہو دے دیجی آپ تو سامنے والے شرماتے شرماتے بولتا ہے اس کا بیس پچی روپے اس کو ملنا چیز بچارہ کڑا ہے ہے نا تو وہ جنبل ہے کتنا بیس دوں پچیس دوں پچاس دوں کتنا دوں اس کو ہے نا اور تو یہ معاملہ صحیح نہیں ہے کیونکہ یہاں پر قیمت کیا ہے معلوم نہیں ہے یہ ریب معلوم نہیں ہے مگر ہے تو یہ بی کیا ہوگا بلکل صحیح ہوگا قال تعالی اللہ نے بی کو حلال کیا ہے یہ بی ہے ہے نا ہمارے عام بی کیسے ہوتی ہیں لوگ ریب نہیں بتاتے ہیں منافع بتاتے نہیں ہیں اور خرید و فروض کیا ہوتی ہے وہ جاری رہتی ہے اور ریب کا کوئی پرسنٹیز اللہ نے متعین بھی نہیں کیا ہے اللہ کے نبی نے بھی لوگوں کی سامانوں کی اختیمت متعین نہیں کی ہے لوگوں نے ایک مرتبہ کہا اللہ کے سوال صلی اللہ علیہ وسلم گلے بہت مہنگے ہو گئے ہیں آپ قیمت متعین کر دیجئے قیمتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں اللہ کے سوال نے کیا کہا ان اللہ ہوا الموسائر اللہ تعالی قیمت متعین کرتا ہے میں کونوں تک قیمت متعین کرنے والا کمارٹر دو سو روپے کلو بگ رہا تھا آج بیس روپے کلو بگ رہا ہے کہاں آگیا واپس کتنا پرسنٹ واپس آگیا ہو مجھے پورے مجھے پورے مجھے پارسنٹ تو ہو ہزار پرسنٹ دو سو بیس دامہ دو سو دانہ دو سو 20 پرسنٹ واپس آیا ہے ہاں دو سو پرسنٹ ہاں چالیس میں دو سو پرسنٹ ہو جائے گا اتنا مرافع آج جو ٹوٹر بوئے ہوں گے بچارے کیا کر رہے ہوں گے وہ وہ بھی کروپتی نہیں بن پائیں گے جو بیچ میں بوئے تھے ان کو اللہ نے دینا تھا ان کو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا تو یہاں پر جو ہے بائے حلال ہے ہمارے ہاں بائے میں اگر دھوکہ نہیں ہے بائے میں گش نہیں ہے بائے میں جہل نہیں ہے تو یہ صورت میں کیا ہے بائے حلال ہے آدمی ایمانداری کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہے یہ سامان سو روپے کا میں آپ کو سو بیچ رہا ہوں لیکن میں بیچ رہا ہوں تو کچھ منافع مجھ کو بھی ملنا چاہیے میں دیس روپے اس میں منافع رکھا ہوں وہ بھی آپ کو دینا پڑے گا تو ایسا بولنا جائز ہے اور ایسا لینا بھی کیا ہے جائز ہے اس میں ہوتا کیا ہے کہ سامنے والا اگرست ہوئی دے کر کے جبران بھاگ گیا تو بیچنے والے کو گھاٹا نہیں لگے گا وہ بھی مطمئن دے گا چلے بیچنے والے کو کوئی گھاٹا نہیں ہے لیکن ہے گھاٹا اس کو کیوں کیونکہ وہ مارکٹ میں کھڑا ہے محنت کر رہا ہے اس کو اس کی محنت کا کوئی صلاح نہیں ملا ہے ہاں وہ بھی محنت جو ہوتی ہے اس کی کس طرح بھی کیا ہو آیا ہے دور سے آیا قریب سے آیا ہے ٹرانسپورٹ لے کر کے آیا ہے جو بھی سسٹم اس کا ہے مگر ایک تجارت ہو جو تمہاری آپ سے رضا مندی سے ہو تمہاری آپ سے رضا مندی سے ہو مرابحہ کیا ہے مرابحہ کیا ہے آپ سے کیا بولتے ہیں نفع خوری جس کو کہہ سکتے ہیں یا نفع لینا یہ ہے کیا ایک ایسا بے تحق کفی رضا المتاقدین جس میں متاقدین کی رضا مندی ثابت ہو چکی ہے معلوم ہے خریدنے والے کو بھی بگر کوئی منافع کے حسابان مجھ کو نہیں دے گا اور حاجت یہ لازمی ہے اس کے جواز کے لیے حاجت جو ہے ضروری ہے کہ اس کو جائز کہا جائے کہ جائز ہے ورنہ اگر سب لوگ جو ہے صرف نتبن اور استحبابن مارکٹ میں آ کر کے مال بیچنے لگے تو انہیں بالوچوں کو کیا کھلائیں گے ایک آدمی پیسہ لے رہا ہے مال بیچ رہا ہے مناسب ریڈ میں بیچ رہا ہے اور اس کے باوجود میں کیا کر رہا ہے وہ اپنے پیسے کے علاوہ اور پیسہ نکال لیتا ہے اس میں سے ہے نا جس سے اس کا گھر چلتا ہے اس کی ضروریات پر ہی ہوتی ہیں تو یہ کیا ہے یہ تجارت کے اندر ضروری چیز ہے اگر تجارت میں منافع نہیں ہوگا تجارت تجارت نہیں کہلائے گی اس لیے کہ بعض لوگ ابتدان یہ آپ پر مراد کے منافع اور تجارت بول کر کے ذکر کرنا آپ نئے نئے مارکٹ میں کھڑے ہوئے ہیں نئے نئے مارکٹ میں آئے ہیں اگر اس طرح آپ بی کر رہے ہیں تو وہاں آپ سیکھ رہے ہیں لوگ آپ پر اعتماد کر رہے ہیں ورنہ عام تاجر کیا کرتا ہے منافع بتاتا نہیں ہے انہیں بولتا ہے یہ سابون کیا بولتے ہیں آپ کو پچیس روپے بیچ رہا ہوں اصل میں مجھ کو بیس روپے پڑھا ہے پانچ روپے منافع لے رہا ہوں بولتا ہے کیا کبھی نہیں بولے گا آپ زیادہ دباؤ ڈالے گا ایک روپے کم کرتا ہے چو بیس دو چلو کوئی بات نہیں ہے نا لیکن بتائے گا نہیں کتنے پڑھا مجھ کو تو ایسے ہی کہتے ہیں کہ اگر مرابعہ کوئی ذکر کر کے بیچ رہا ہے یا بھائی مرابعہ کے ساتھ کیا بولتے ہیں بنا سامن فروخت کر رہا ہے کہتے ہیں یہ ایک ضرورت ہے جو اس کے جواز کے لیے کی دلیل ہے اس لئے کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں لا یو سنو شیرا اچھی طریقے سے بیچ نہیں سکتے ہیں اتدان شروع شروع میں آپ بھی اگر مارکٹ میں جائیں تجربہ کریں کبھی سوچیں جسے عام لوگ بیچ لیتے ہیں وہ جسے میں بھی بیچ لوں گا نہیں بیچ پائیں گے اللہ کہ پہلے سے آپ کو ایک پیرنس ہو ایک آدمی کھڑا رہتا ہے اس کو بات کرنے کا ڈھنگ ہے ہے نا آپ آجان ادھر آئیے ایر بھائی سنیے ہے نا اتنا سستہ نہیں ملے گا آپ کو جوہ لے کے جائیں آپ حالانکہ وہ عام دکاندانوں سے مہنگا بیچ رہا ہے لیکن بات کرنے کا ڈھنگ ہے لوگوں کے دل میں اتر جاتا ہے فورو لوگ جیو سے پہشا نکالتا ہے سامان پکڑا دیتا ہے آپ کیا طریقہ آپ نائیں گے بھائی دیکھو اس کا اصل لیٹ مارکٹ میں اتنا ہے مجھ کو اتنے پڑا ہوا ہے اتنے میں لے کر کہایا ہوں میں میں اس پر دس روپے سے منافع رکھتے بیچ رہا ہوں تو اگر لوگوں کو اعتبار ہوگا آپ کی بات پر آپ کے قول پر تو لوگ کیا کہیں گے بچارہ کم منافع بیچ رہا ہے اس کو لے لو یہ نیا نیا آدمی کیا یہ طریقہ اپناتا ہے مرابع والا جو ہے فیات امیت علا غیری فی شراء تو وہ اعتماد کرتا ہے دوسرے پر بھی شراء میں وَيْزِدُهُ رِبْحَنْ مُحَدَّدًا مَعْلُومُنْ بَيْنَهُمَا اور اس کو بڑھا دیتا ہے ایک محدد ریب کے ساتھ جو دونوں کے درمیان معلوم ہوتی ہے کہتا ہے یہ قیمت اتنے میں لے کر کہایا ہے نا اور دوسرے پر اعتماد کرتا ہے کہاں وہ اتنے میں لے کر کہایا تھا مجھ کو دیا اتنے میں اور وہ کیا کرتا ہے وہ دس روپے رکھ کر کے بیس روپے رکھ کر کے کیا کرتا ہو وہ بیچ ڈالتا ہے تو ایسا بیچنا کیا ہے جائز ہے اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے فرق دونوں بے میں کیا ہے عام بے میں اس بے میں فرق ہے کہ یہ بیچنا والا کیا کر رہا ہے اپنے ریوو کو الگ سے رکھ کر کے اس کا بھی سودا کر رہا ہے اس کا بھی کیا کر رہا ہے سودا کر رہا ہے اور دوسرے دکاندار کیا کرتے ہیں وہ ایک قیمت بولتے ہیں یہ آپ کی سامان کی ایک قیمت ہے اور اتنے روپے میں آپ کو دوں گا تو دونوں جائز ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے تیسرا جو مسئلہ ہمارے سامنے ہے وہ قسط والا مسئلہ ہے قسط کا مسئلہ اس کو کیا بولتے ہیں انسٹالمنٹ یا ڈاؤن پرمنٹ بھی بولتے ہیں اس کو اس کو انسٹالمنٹ بولتے ہیں اس کو انسٹالمنٹ بولتے ہیں نا تقسید بھائیو تقسید ہے نا البیو بتقسید قسطوں میں بھائی کرنا سامان بیج دیا چاہے وہ خریدنے والے کو دے چکا ہے اور چاہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے عمومن ایسی چیز اگر ہوتی ہے کہ وہ متحرک ہے تو خریدنے والا اس کو لے لیتا ہے پہلے پیمنٹ کے ساتھ ہی اور دیرے دیرے پیمنٹ کرتے رہتا ہے اور اگر ایسی چیز جو منتقل نہیں ہو سکتی ہے تو بیچنے والا کیا کرتا ہے قسط پوری ہونے کے بعد ہی آپ کو دوں گا میں یا آپ کے نام پر کروں گا زمین بیج دیا دکان بیج دی مکان بیج دیا تو یہ تقسید قسطوں میں کیا کرنا بھائی کرنا بھائی میں ہونا کیا چاہیے اصلا بھائی میں ہونا یہ چاہیے کہ آپ سامان دے خریدنے والا آپ کو قیمت دے تانی ختم ہو گئی لیکن اگر قیمت بھاری ہوتی ہے قیمت زیادہ ہوتی ہے تو معاملہ قسطوں میں ہوتا ہے معاملہ کس میں ہوتا ہے قسطوں میں اسٹالمنٹ میں معاملہ چلتا ہے اور جب یہ معاملہ قسطوں میں چلتا ہے تو ایک طریقے سے سہولت کا معاملہ ہے یہ قسطیں چند شرطوں کے ساتھ یہ بھائی صحیح ہوگی چند شرطوں کے ساتھ ہے نا ابھی ہم دیکھیں گے کہتے ہیں البسالتوستاسیہ 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 نوہ مسئلہ ہے قسطوں کی بھائی انسٹالمنٹ کی کبھلتے ہیں کالیندین سامان کو بیچنا ہے ایک مقررہ وقت تک کے لیے مقررہ وقت تک برات کیا قیمت لینے کے لیے قیمت لینے کے لیے کہ فلاں ٹائم تک آپ پیمنٹ کریں کوئی دکت کی بات نہیں ہے چاہاں پوری پیمنٹ آپ ڈالنے چاہاں اس کو قسطوں میں رکھیں ابھی اتنا دے دیجئے ہر مہینہ اتنا دے دیتے رہیے جو بھی ہے قیمت کو کئی قسطوں میں تقسیم کر دیا جائے کئی قسطوں میں ہمارے ہاں دیکھیں ہوں گے کیا بلتے ہیں فلیٹ چالیس لاکھ پچاس لاکھ ایک ایک کروڑ کے فلیٹ ہے ہے نا بکتے ہیں تو کیا کہتے ہیں آپ ڈاؤن پیمنٹ ایک لاکھ روپے عدا کر دیجئے اس کے بعد میں ہم آپ کا اتنا پرسنل لون کرا دیں گے بھولے چکتے نگت ہو اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے آپ اتنا پر منت بینک کو بڑھتے رہیے بینک آپ سے اتنا نہیں لیتا ہے بینک کیش کرتا ہے وہ کم قیمت دیتا ہے سامنے والے کو اور آپ سے سود سمیت کیا کرتا ہے وہ اصولتا ہے ایسی قسطیں جائز نہیں ہیں کیونکہ یہ سودی کاروبار کا تعاون ہے سودی کاروبار میں شراکت ہے یہ جائز نہیں ہے یہ عام بھئی کا معاملہ چلے لائے جہاں پر سود کا عمل لقل نہ ہو سامان کو ایک مقررہ وقت تک کے لئے کیا کرنا بیج دینا کس طریقے سے جس میں قیمت کو کیا کرے قسطوں میں تقسیم کر دے قسطوں میں تقسیم کر دے متعددہ کئی ہے قسطوں میں کل قسط اللہ اجل معلوم بیتر یتفاؤ المشتری ہر قسط کی ایک کا ایک ٹائم ہو جب کیا کرے گا خریدنے والا اس کو دے گا ہر قسط کا ایک ٹائم ہے آپ کو ہر مہینے کی تیس تاریخ کو یہ ہمیں دینا ہے ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو اتنا آپ کو ادا کرنا ہے وہ کس طے ہر مہینے کی تاریخ کیا ہوں گی وہ ادا ہوتی رہیں گی مثال ہو ہو مثال دے رہے ہیں انتکونا اندلبائے سیارہ بیچنے والے کے پاس کوئی گاڑی ہو سیارہ کے مثال سعودی زیادہ دیتے ہیں کیونکہ ان کا آنکھ کھولنے سے لے کے آنکھ بند کریں سیارہ ہی رہتا ہے ہے نا کار اور گاڑیاں ان کا جو ہے کھلونا ہے بیچنے والے پاس کوئی کار ہو قیمت ہوا نقدن اربعون ارف ریال نقد اس کی قیمت کتنی ہے چالیس ہزار ریال تیش میں ومعجلتن ستون ارف ریال اگر کوئی آدمی قسطوں پر لیتا ہے بولتا اگر آپ قسط پر لیں گے ایک سال کی قسط پر تو میں ساٹھ ہزار میں دوں گا چالیس کتنے ہو جائے گی ساٹھ فیتفق مال مشتری بیچنے والا بیچنے والا خریدنے والے کے ساتھ اتفاق کرتا ہے کس پر کہ وہ یہ پوری جو ہے قیمت ساٹھ ہزار والی یہ کب دے گا بارہ قسطوں میں دے گا یعنی کتنا کتنا ہزار پانچ پانچ ہزار روپے یہ اتفاق ہو گیا نقد کتنی قیمت ہے چالیس کسطوں میں بیچا ایک سال کے بعد جا کر اس کا پیسہ مکمل اس کے ہاتھ میں آئے گا تاجی رہے سوچتا ہے کیا اس گاڑی کی قیمت اگری سال تو اتنی ہو جائے گی میرا پیسہ میرے ہاتھ میں ہے نہیں کسی کامل کا پیسہ نہیں ہوگا وہ پانچ پانچ ہزار ریال کر کے آئے گا ہے نا سال بھر میں وہ بھی ملا پر نہیں ملا کوئی گارانٹی بھی نہیں ہوتی اس کی گارانٹی بھی اس کی نہیں ہوتی ملا نہیں ملا ہے نا کہتے ہیں یتفا ہوا فی نہائیت کل اشار خمس ستہالاف ریال ہر مہنے کے لاشٹ میں کیا کرے گا وہ پانچ سار کیا کرے گا وہ ادا کرے گا یہ تیہ ہو گیا حکم کیا ہے اس کا کہتے ہیں ایسا کرنا جائز ہے شرطیں آگے دیکھئے گا کیا شرطوں کے ساتھ جائز ہے ہے نا جائز ہے کونسی میں بات کر رہا ہوں میں عام بھائی کی جو ہمارے آپ کے لیندین میں ہوتا ہے جس میں یہ شرطیں نہ ہوں کہ آپ بینگ سے لون لے کر کے مجھ کو دے دیں گے آپ قسط بھریں گے بینگ کو ہے نا ورنہ یہ سودی ہو جائے گا اور یہ البیعتانفی بیعہ ہو جائے گا لے آپ سے رہیں بھر رہے ہیں بینگ کو ہے نا یا یہ کہ سودی کاروبار میں تاؤن ہو جائے گا سودھ کھانے کا کھلانے کا راستہ ہوگا یا یہ کہ اس میں یہ نہ ہو کہ اگر مہینے کے آخری تاریخ کو آپ نہیں بھر پائے تو آپ کو ہر مہینہ لیٹ ہونے پر جو ہے سو روپیہ دو سو ریال پانچ سو ریال پنالٹی بنی پڑے گی ایسا اب نہیں ہونا چاہی اگر ایسا ہے تو یہ بھی سودھ کھانے کا کیا ہے راستہ ہے اگر اس نے آپ سے قرضن لیا ہے قرضن لیا ہے اسلامی شریعت نے قرض میں تخفیف کا حکم دیا ہے تسہیل کا حکم دیا ہے اس کو دیا ہے قرض خواہ کو تسہیل کا آسانی کرنے کا اس کے ساتھ حکم دیا ہے آپ آسانی کریں ہے نا تو یہاں پر جو ہے سودھ کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے قسطیں لیٹ ہونے پر اس پر کوئی جو ہے پنالٹی کے نام سے کوئی سودھ نہیں ہونا چاہیے ہے نا یہاں پر جو ہے کیا کہہ رہے ہیں والبیو اے حکم والجواز اور آشت رضی اللہ تعالی عنہ قالت اشترہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یہودی اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے غلہ خریدا ادھار بن نسیعہ ادھار غلہ لیا اے بالعجل یعنی ایک مدت مطلب یعنی کی فلا مدت ہے تم کو کیا کروں گا میں پیسہ دوں گا وَرَحَنَهُ دِرْعَلَّهُ مِنْ حَدِيدٍ اور اس کے پاس اپنی لوہی کی زیرا کیا کی گری بھی رکھ دی یقین دلانے کیلئے بھائی اگر نہیں دوں گا تو پر اے باز رکھی ہوئی ہے اس کو تو ضبط کر لینا ہے نا زمانہ کے طور پر آپ نے رکھی اس میں معلوم ہوتا ہے کہ بھائی نسیعہ بھائی اجل کیا ہے وہ جائز ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے وَلْبَيُ بِحَادِهِ طَرِيقَ فِيهِ فَائِدَةٌ لِكُلِّ مِنَ الْبَائِ وَالْمُشْتَرِی اس طریقے کے جو بھائی ہوتی تقصیت والی قسطوں والی یہ جائز ہے بھائی کے لیے بھی اس میں فائدہ ہے بھائی کبھی اور مشتری کبھی فَإِنَّ الْبَائِ يَزِيدُ فِي مَبِيْ آتِهِ بیچنے والے کیا فائدہ ہے وہ قیمت زیادہ پا رہا ہے اپنی قیمت میں کیا کر رہا ہے وہ سامان میں اضافہ کر رہا ہے چالیس لاکھ کی کار چالیس زار کی کار کتنے مک رہی ہے ساٹھ ہزار میں ہے نا وَيُعَدِدُ مِنْ اَسَالِيبِهِ فِي تَسْوِيقِ بِذَاَتِهِ اور یہ تجارت کے اسلوبوں میں شمار کیا جاتا ہے فِي تَسْوِيقِ بِذَاَتِهِ اپنے سامانوں کے بیچنے میں اس کی مارکٹنگ میں آج کل مارکٹنگ ایک طریقہ ہے ہے نا آپ سامان لے لیں آپ اتنی قسط میں اس کو ادا کرے پیسا لکھ اور مارکٹ ریٹ پر آپ کو دے گاؤ کتنی کمپنیاں کتنی دکاندار ہیں جو جانتے ہیں کہ گراہک باز گراہک ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس جو ہے دس ہزار پندرہ ہزار واشی موشن کیلئے فیرج کیلئے نہیں رہتا ہے تو کیا کرتے ہیں وہ آپ آئیے تین ہزار روپے دے کے جائیے آپ ہر میں نا تین تین ہزار دیجئے ہم کوئی دکت نہیں ہے ہم اتنے ہی لڑن میں دیں گے بڑھا کر کے آپ کو نہیں دیں گے تو لوگ بیجتے ہیں ان کے دکانے کیا ہو دیں چلتے رہتی ہیں ان کا ایک آدمی کیا کرتا ہے کلم کا بھی لے کے نکلتا ہے مہینے کے شروع میں ہے نا چار پانتاری کو اور وہ سلی کر کے لے کے چلے جاتا ہے یا جو ایماندار بچارے ہوتے ہیں وہ لگر کے دکان پر دے کے چلے جاتے ہیں تو اس طرح کرنا کیا ہے جائز ہے فائدہ دونوں کا ہے پھوڑا قیمت تو زیادہ پا جاتا ہے اور سولت کس کو ہو جاتی ہے بائے کو اے بے مشتری کو خریدنے والے کو یہاں پر کہتے ہیں فیبیو نقدن و تقصیتن تو کیا کرتا ہے نقدن بھی بیجتا ہے قسطوں پر بھی بیجتا ہے ویستفید فی حال تقصیت اور تقصیت کے حالت میں کیا کرتا ہے فائدہ اٹھاتا ہے من زیادت سمن مقابل العجل ہے نا مدت کے مقابلے میں زیادتی سمن سے قیمت کی زیادتی سے کیا کرتا ہے وہ فائدہ اسی کی کھاتے میں آ رہا ہے جو زیادہ پیش آ رہا ہے اسی کی کھاتے میں آ رہا ہے کہاں چالیس کہاں ساٹھ تو فریز والے فریز بیجتا ہے ہزار دو ہزار کیا کرتا ہے لیکن سامنے والے لوگ سولت ہے وہ تین تین ہزار دینا اس کو مہینے کا آسان ہے مقابل پندرہ ہزار اکٹھالا کے دینے کی تو کیا کرتا ہے وہ اس کو بست آ چلے کوئی بات نہیں فریز نہیں نہیں گھر پہ آ گئی ہے ہم کو تین تین ہزار روپے مہینہ دینا ایتری خستوں میں ہمارا ختم ہو جائے گا نیا سامنہ ہم کو مل جائے گا آسانی کے ساتھ تو ایسا دونوں کے لئے کیا ہے آسانی ہے تاجر کو منافع ہے اور اس کو کیا ہے سہولت ہے بھائی کو کیا ہے اے مشتری کو کیا ہے سہولت ہے ہاں پر جو ہے جیسا کہ مشتری کو سامنہ مل جاتا ہے حالانکہ اس کی قیمت اس کے پاس نہیں تھی اور اس کی قیمت کیا کرتا ہے وہ بھڑتا ہے بعد میں قیمت کو کیا کرتا ہے وہ قیمت میں بھڑ دیتا ہے یہ بھی جائز ہے اور اسلامی شریعت نے اس کو جائز کرا دیا ہے اس کے جائز کے لئے کچھ شرطیں ہیں جو ہمارے سامنے چار پوائنٹ میں ذکر کی گئی ہیں شروط السحیتی بیہت تخصیت قیمت کے لئے کچھ شرطیں ہیں قیمت کے لئے کچھ شرطوں کے ساتھ صحیح ہے عمومی طور پر صحیح نہیں ہے ورنہ ہمارے یہاں قیمت کے نام پر انسٹالمنٹ کے نام پر دنیا بھر کے تماشے ہوتے ہیں ایک بڑی خطیر رقم وہ لوگ سود کی بڑھتے ہیں پھر سود پر سود کی بڑھتے ہیں پرالٹی کے نام پر اور اس طریقے سے کمپنیاں کیا کرتی ہیں آپ کو جال میں فسانے کے بعد کیا کرتی ہیں آسانی دینے کے وجہ آپ کو لورتی رہتی ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے سامنے والا جب بھر نہیں پاتا ہے کمپنیاں والے اس گاڑی کو کھینچ لاتے ہیں اور اپنی بقیہ قیمت پر اس گاڑی کو بیٹھ ڈالتے ہیں ان کا ایک پسنے نقصان نہیں ہوتا ہے اور انہی کمپنی کے دیگر فروات کیا کرتی ہیں ان گاڑیوں کو لے کر جائے کے تھوڑا چمکاتی ہیں اور پھر لاکھ دو لاکھ بے ایکسٹرہ رکھ کر کے اس کو بیٹھ ڈالتی ہیں ایسی چلنا دھندہ سب جو ہے تو یہ سودی کاروبار جو اینے شیطانی پنجا ہے جو انسان کو کیا کرتا ہے تباہ کرتا ہے دیکھئے یہ اصل میں بے ہے بے میں کیا ہے ایک قیمت متعین کر دینا اس پر وہ یہ بیعتان فی بیعہ نہیں ہے وہ سیدھے بولا ہے آپ کی کنڈیشن کیا ہے نقد لے رہے ہو چالیس میں لے جاؤ آپ گاری کھڑی آپ کے سامنے پیسہ دو چابیلوں لے کے جاؤ آپ ہے نا لیکن اگر آپ مجھ کو قسطوں میں پیسہ دیں گے تو میں اس کو آپ کو ساٹھ ہزار بے بیچوں گا اس سے کم میں نہیں بیچ پاؤں گا میں اس کو معلوم ہے کہ میں نے پاس چالیس ابھی نہیں آئے گا اس کے پاس وہ چالیس آیا ہے وہ چالیس سے پھر دوسرا کام کر لے گا وہ آج ہو کل لیکن آپ کے ساٹھ سے اس کو کیا حاصل ہوگا آپ کہنے بیس ہزار زیادہ ملے گا ایک تاجر کو بیس ہزار زیادہ ملنا ہے لیکن ایک سال کے مدت میں کیا فائدہ اس کو ملنا ہے جو تاجر ہیں وہ جانتے ہیں ان کیا مسئل مسئول ہے نا نو نگد نا تیرہ ادھار سمجھے یہ مشہور مسئل اقدم نا نو نقد نا تیرہ ادھار نو اگر نکیش آر آئے تو وہ بہتر ہے تیرہ ادھار سے سمجھ رہے ہیں وہ کیا ہے سہولت ہے وہ وہ کچھ اس کو تسلیح ہے کہ ایک سال کے بعد مجھ کو پیسہ ملے گا کر کے ہر مہنہ تھوڑا تھوڑا لیکن مجھ کو تھوڑا منافع مل جائے گا بی سار کا میرا فائدہ ہوگا لیکن وہ فائدہ اس کو وقتی کے طور پر کام نہیں آئے گا اگر اس کے پاس پہلے سے زخائر ہے تو ان زخائر میں تھوڑا تھوڑا بڑھائے گا اس کا جو ہے وقتی طور پر اس کو کام نہیں آئے گا لیکن اگر وہ کیش بیچ رات کیا ہو رہا ہے وہ فوری طور پر اس کو کام آ جا رہا ہے ہے نا تو کیش کے اہمین جانتے ہیں تاجران اس لئے آپ دیکھیں گے کہ ایک سامان جو ہزار روپے کا بک رہا ہے اگر کسی کے پاس آپ جائیں اس کو بولیں یا دیکھ بھائی کیش میں دوں گا آپ کو یہ ہزار کا سامان مجھے آٹھ سو میں دے گا کیا اگر اس کو جم رہا ہے وہ سوچ رہا ہے یہ میرا ایک مال لکا رہے گا ہزار روپے میرا فسا رہے گا ہے نا تو وہ کیا کرے گا وہ آٹھ سو میں آپ کو دے دے گا اٹھا کر کے ہو سکتا ہے کہ سارے آٹھ سو میں خرید ہے رہا ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سارے آٹھ سو میں خرید کے لیے کہ آیا ہو لیکن وہ کیا سوچ رہا ہے سپن منافع مل گیا ہے نا اس پر پچاس اوپر اللہ صحیح کو دکت پکات نہیں ہے کم اس کا میرا کیش کیا ہو جایا ہو واپس آ رہا ہے تو یہاں پر جو ہے کیا بلتے ہیں منافع جو ہے وہ منافع سود نہیں ہے تجارت ہے اور یہاں پر بیعتان فی بیعت نہیں ہے ہے نا ایسا آدمی بولے کہ ٹھیک ہے آپ کیا بلتے ہیں دے دیجئے مجھ کو ہے نا وہ بیس اوپر کا کرزہ رہے گا اور پھر میں چالیس آپ کو ابھی دے دیتا ہوں تو اس سے بڑا بے اقوب کون ہوگا چالیس میں تو پورا دے رہا ہو ہے نا یا وہ بولے کہ چالیس کس طرح رہے گی بیس ابھی لے لیجئے ہے نا تو اس میں تو اور تخمیب کرا سکتا ہے وہ اتنی بڑی رقم اگر وہ دے رہا ہے آدھی رقم آدھی میں تخمیب کرا سکتا ہے وہ کہ بجائے پچاس کے جو سار کے چالے پچاس میں لے لے پہتالیس میں لے لے کر سکتا ہے وہ ہے نا تو یہاں پر جو ہے میں نے ذکر کیا جو ہے کہ یہاں پر ایک ہی بے ہے ایک بے نسیعہ ہے جو قسطوں میں ہیں جس کی قیمت اس کو بعد میں ملنے والی مکمل قیمت اور ایک بے کیا ہے بے حاضر ہے نہیں موجودہ قیمت کیا ہے موجودہ سامان یہ ہے موجودہ قیمت یہ ہے آپ قیمت لیجئے سامان ہم کو دیجئے تو بے نسیعہ جائز ہے چاہے وہ بے نسیعہ پوری کی پوری مؤخر کر دی جائے مثال کے طور پر یہ سامان میں آپ کو بیچ رہا ہوں آپ ساٹھ ہزار مجھے ایک سال کے بعد دیجئے اور چاہے میں کہوں کہ نہیں ہر مہینہ آپ پنچ بہ ہزار دیجئے واقعے کس میں دیجئے جو بھی شکلیں ہوں سب صحیح ہے سب کیا ہوگا وہ صحیح ہوگا لیکن ایک ہی بے ہو بے کیا ہو ایک ہی ہو ڈبل نہ ہو اگر تم ایسا لوگ کرو گے تو ایسا کر دوں گا ایسا کرو گے تو ایسا کر دوں گا ایسا نہیں ہونا چاہیے اس میں کنڈیشنز چینج نہیں ہونا چاہیے نہ بھائی کی طرف سے نہ مجھتری کی طرف سے جب تک مکمل جو ہے پیمنٹ نہیں ہو جاتا ہے گاڑی وغیرہ بھی ٹرانسفر نہیں کرتے ہیں ایک ایگریمنٹ پیپر بنا لیتے ہیں ہمارا ان کا بہاہدہ ایک سال کا اتنا تھا ہوا ہے یہ گاڑی میرے نام پر ہے لیکن اس کے چلانی کی ساری ذیمہ داری اس کے سارے مہمور کی ذیمہ داری ان کی ہوگی ہے نا یہ گھر میں نے ان کو بیچا ہے جب آپ لکھتے کم ہیں جب آپ کو آخری کسٹ ملتی ہے تب اسے ملے کوئی لکھتا ہے کیا لکھ دو اس کے بعد میں آپ دھڑو بابو پیسہ کب دے رہے ہیں بھائی پیسہ کب دے رہے ہیں ہے نا تو معاملات خراب ہوتے ہیں اس میں یہ ہیں شرطیں کیا ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں قسطوں کی بھائی کی صحیح ہونے کے لیے جو گزری بھائی گزر چکی ہیں ان کے ساتھ ساتھ اضافہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کچھ شرطیں ہیں جو لگائی جاتی ہیں پہلے شرط کیا ہے سامان جو بیچ رہا ہے وہ بھائی کے انڈر میں ہوں بیچنے والے کے انڈر میں ہوں اس کی ملکیت ہو ایسا سامان نہ بیجے جو ہوا 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 ہی ہو ہے نا میں آپ کو اس کوالٹی کی گاڑی اور اس کب دے کنڈیشن کی گاڑی ہے نا میں آپ کو اتنے اتنے بیچ رہا ہوں اور کسٹوں میں بیچ رہا ہوں کتان نہیں ہونا چاہیے بیچنے والے کے پاس مال موجود ہونا چاہیے اس کی ملکیت میں ہونا چاہیے جب اقد کر رہا ہے اس کے تصرف میرے جس کو چاہے دے جس کو چاہے لے اس کے تصرف میں ہونا چاہیے تو ان دونوں کے لئے جائز نہیں ہوگا کہ اس کی قیمت پر کیا کریں اتفاق کریں اور پھر مقرر کریں ہے نا اس کے پورا کرنے کی ٹائم کو اور قسطوں کے پورا کرنے کی ٹائم کو ہے نا اس کے بعد میں بائے اس کو خرید رہا ہے اور مشتری کو کیا کر رہا وہ دے رہا ہے اس کو تسلیم کر رہا مشتری جو ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے پہلے سب سیٹھ ہو جائے اتنے یہ کنڈیشن کی گاڑی اتنے یہ سکلر کی گاڑی ہے نا اور اتنے کلومیٹر چلی ہوئی ہے نا اور میں آپ کو بیچوں گا گاڑی کہاں ہے نہیں معلوم میں کہا آپ کو گاڑی چاہیے نہ میں گاڑی لاکے دوں گا آپ کو یہ خرید لیا اس نے قسط متعین کر دی وہ قسط پر آزی ہو گیا اور پھر اس کے بعد میں فون کر رہا ہے ایک اپنے مہینے کے بعد بھائی آپ کی گاڑی آگئی ہے تو ایسا کرنا سہی نہیں ہو کیوں کیونکہ غرر کا امکان ہے آدمی ایسی چیز کی بھائی کرہ جو اس کی ملکیت میں فیلحال نہیں ہے اس کے تصرف میں فیلحال نہیں ہے تو بھائی تقصید کے لیے بھائی حاضر کے لیے بھی بھائی تقصید کے لیے بھی کیا ضروری ہے کہ مال کیا ہو آپ کی میچنے والے کی ملکیت میں اس کے تصرف میں ہو اور اس پر وہ شرطیں لگا کر کے قسطوں کی تائین کر کے مدت کی تائین کر کے سعودہ تائی کرے کہتے ہیں اگر وہ اس طرح کرتا ہے پہلے ساری شرطیں تائی کر لیتا ہے بعد میں بیچنے والا سوپ رائے گاڑی خریدنے والا بعد میں لے رائے آتوے تو یہ کیا صحیح نہیں ہے اللہ اکسل نے کیا کہا ایسے سامان بیچو ہی میں جو تمہارے پاس نہیں ہے ایسا سامان نہ بیچو جو تمہارے پاس نہیں ہے لیکن کمپنی والے بیچتے ہیں ان کے پاس رہتا ہے تب بیچتے ہیں نہیں رہتا ہے گاڑیاں کمپنی گاڑیاں بنا رہی ہیں کوئی مادل ہم مانگ رہے ہیں کمپنی کے پاس نہیں ہے تو وہ دو آپشن رکھتے ہیں یا تو آپ ویٹنگ لیشٹ میں نام لکھا کے چلے جائیے یا تو آپ پیسہ جمع کر کے چلے جائیے گاڑی آئے گی تو ہم آپ کو انفارم کر دیں گے کہ آپ کی کمطلوبہ گاڑی آ چکی ہے ہے نا تو آپ کسے سعودہ کریں جس کے پاس ملکیت جس کے پاس آئے اس کے پاس گاڑی پروسیزر پروسیز میں آ رہی ہے ترتیب پر ساتھ گاڑیاں آتی ہے تو کوئی دکت کی بات نہیں لیکن ایک ایسا آدمی جو مارکٹ میں ڈھونتا ہے نکالتا ہے اس کے پاس کچھ آئی نہیں بھی وہ آپ کو آپ کی کنڈیشن کی چیز لا کر کے دے گا پہلے سے آپ ڈن کر کے بیٹھ گئے ہیں ہے نا تو ایسا بی کرنا کیا جائز نہیں ہے چاہاں مسئلہ تقصید کا نہیں ہے یہاں مسئلہ کس کا ہے ایچی چیز کا بیٹھنا جو آپ کے پاس نہیں ہے جائز نہیں ہے نہیں بیٹھ سکتا ہوگی نہیں بیٹھ سکتا ہے جب تک پوری ملکت اس کی نہ ہو جائے اور وہ ملکت کب ہوگی پورا پرمیٹ کرنے کے بعد وہ تحویل کر سکتا ہے بھائی کو بھائی کی تحویل کر سکتا ہے بھائی کی تحویل کیسے جیسے آپ نے گاڑی گاڑی لے لی چھے لاکھ میں کسٹوں میں کسی سے سکرن گاڑی چھے لاکھ میں کسٹوں میں لی آپ کسٹ بھر رہے ہیں دو لاکھ آپ بھر چکے پھر چال لاکھ آپ کو بھاری پڑھ رہا ہے کوئی دوسرا آدمی متلاشی ہے اور اس کو چھے لاکھ میں گاڑی اچھی لگ رہی ہے تو آپ اس کو لے کر کے جائیں بھائی دیکھ یہ گاڑی تمہاری ہے ہے نا اور یہ گاڑی جو ہے میں نے آپ سے کسٹوں پہ لی ہے ابھی میرا نام پیپر نہیں ہے ہے نا اگر آپ راضی ہیں تو یہ دو لاکھ مجھے دے گا جو میں نے آپ کو پیمنٹ کیا ہے اور بھکیا وہی کسٹیں آپ کو دیتا رہے گا برابر ٹائم پورا ہونے کے بعد آپ اس کو ٹرانسفر کر دیجئے کر سکتے ہیں کوئی دکت کی بات نہیں ہے کوئی دکت کی بات نہیں ہے ٹرانسفر آپ کر سکتے ہیں آپ بیچ میں خریدنے میں چلا ہی مت بنیئے کیونکہ اگر آپ پوری چھے لاکھ میں بیج دیں گے اور آپ نے چال لاکھ اس کو نہیں دیا تو فسے گا کون بیچ والا آپ تو لیکن چمپت ہو گئے اس کو نہیں پتا ہے کسٹوں پٹھائی ہوئی گاڑی ہے نا اور ابھی گاڑی آپ کے نام پر آپ کے نام پر نہیں ہے آپ نے صرف گاڑی تھما دی چاہ بھی تھما دی وہ کیا خوش ہے بچارہ گاڑی میری ہے اس کے بعد میں اس نے کمپلنٹ مار دیا کسٹ نہیں آرہی کمپلنٹ مارا میری گاڑی چوری ہو گئی ہے وہ بچارہ جو ہے کھریدہ ہوا مال جو ہے چور کے نام پر جائے گا وہ لوگ بلیں یہ لگتا ہے گاڑی چوری کرتا ہے چوری کمال خریدتا ہے مسائل ہوں گے نہیں ہوں گے تو تیویل کر سکتے تیویل اس طرح کر سکتے کوئی دکت کے بعد اس میں نہیں ہے اور کوئی ایب نہیں ہے دیکھیں رضا مندی کے اوپر ہے آپ کو اگر اعتماد ہے کہ میرا بھائی ہے مجھ کو کسٹوں پر میں نے اس کو بیج دیا ہے ایک پیسہ مجھ کو نہیں دیا ہے لیکن میں اس کی گاڑی اس کے نام کر دے رہا ہوں اس کا گھر اس کے نام کر دے رہا ہوں مجھے یقین ہے پورا دے دے گئی کوئی دکت کی بات نہیں ہے کوئی شریع ممانیت نہیں ہے کہ آپ اس وقت تک اس کے نام نہ کریں جب تک جو ہے وہ آپ کو پیمنٹ نہ کر دے ایسے کوئی شریع ممانیت نہیں ہے یہ اعتماد کا مسئلہ ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ آدمی احتیاط کیا کرے قیمت ملنے کے بعد ہی سامان کو تسلیم کرے یہ سوپنا ہے گھر کیسے سوپا جاتا ہے آپ نے نکلے دے دیں ٹھیک کرے رہا ہے وہ ہے نا آپ نے سوپا نہیں ہے کاغذ آپ کے نام پر ہے ایک نوٹیس سام ماریں گے اس کو گھر کھالی کرنا پڑے گا لیکن اگر آپ کے پاس کاغذ نہیں ہے تو اس کے نام پر کاغذ دے دیا آپ نے بنا کر گئے تو میں خرید چکا ہوں ان سے اب کس طرح دعویٰ کر رہے ہیں تو پہلی شرط کیا ہے کہ ملکت کس کے پاس ہونی چاہیے بائی کے پاس دوسری شرط خریدنے والے کو لازم نہیں کر سکتا ہے بیچنے والا کہ وہ زائد قیمت دے نہ عقد کے وقت نہ اس کے بعد میں ہمارے کیا ہوتا ہے جو عام کس نے چلتی ہیں اگر آپ نے پیمنٹ میں لیٹ کیا تو پانسو روپیہ یا ایک ہزار روپیہ یا دو ہزار روپیہ یا پانچ ہزار روپیہ لیٹ فیس آپ کو پڑے گی وہ لیٹ فیس نہیں ہوتی وہ سود ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں ایسا ایسا جو ہے عقد کے وقت یا عقد کے بعد بیچنے والا جو ہے لازم نہیں کر سکتا ہے کیا بیتا فی مبلغین زائد کہ وہ مزید زائد رقم کیا کرے گا وہ ادا کرے گا اللہ متفق علی اتفاق کے علاوہ بھی جس پر اتفاق ہوا ہے اس کے علاوہ بھی ساڑھ پر اتفاق ہوا تھا آپ لیٹ کرو گے ایک ہزار روپے آپ سے زیادہ لوں گا میں ہر مہینہ آپ لیٹ کرو گے ہزار فیل لوں گا میں قطع نہیں کر سکتا ہے ایسا اگر کیا جائز بھئی نہیں ہوگی ہاں ریپا ہو جائے گی کہتے ہیں اتفاق آلے جس پر وہ عقد کے اتفاق کیا اتنا ہی ہے تو اس کو ادا کرنا ہے لیٹ لپیٹ ہوگا اس کو برداشت کرنا پڑے گا فی حال تاہخوری ہی اندفل اقصاد جب یہ مؤخر کرتا ہے قطعوں کے دفاق کرنے میں تب ہی بھی کیا کرنا پڑے گا زائد نہیں دے گا اتنا ہی دے گا لیٹ لیا ندالکہ ریپا محرم اس لیے کہ کیا ہو جائے گا یہ حرام ریپا ہو جائے گا ہمارے ہاں جو قطعوں بھرنے میں لوگ کیا بولتے ہیں پینالٹی کے نام پر ہے نا لوگ بھڑتے بھرواتے ہیں وہ سب سوت پر سوت کھانے کے راستے ہیں اس کے بعد میں ہمارے کسٹوں والا ہی مامرہ صحیح نہیں ہے ہم لیتے سامان کس سے ہیں مہندرہ کمپری سے اور کسٹ بھڑتے ہیں بینک کا بڑودہ کو سمجھ رہے نا متعاقدین ویسے جس سے ہم نے سامان لیا وہ بیچ میں سے ہٹ گیا ہے کیا کیا اس نے اس نے اپنے پوری قیمت بینک سے لے لی ہے اور آپ سے زائد قیمت بھروائے گا بینک میں سود یہ معاملہ الگ رہتا ہے دیکھنے میں الگ دیکھتا ہے اور معاملہ الگ ہوتا ہے ڈائریکٹ آپ سودھی کاروبار کر رہے ہیں بینکوں سے لیے ہوئے کیا بولتے ہیں لونز وہ ڈائریکٹ سودھ ہیں سودھی کاروبار ہیں بھلے آپ کو کسٹوں کے نام پر اُللو بنائے ہو بھلے یہ کہیں ہم اُدھار میں اتنا آپ کو دے رہے ہیں لیکن وہ کہیں نہ کہیں سودھ کو اپنا مزار دکھاتے ہیں ہے نا اس پانٹ میں مزار دکھا دیتے ہوں ہے نا لیٹ ہوگا تو آپ کو اتنا بننا پڑے گا ایک مہنا نہیں پڑے اگلے مہینے آپ کو ڈبل پرنالٹی بننی پڑے گی یہ ساری شرطیں کیا ہیں سودھی لوگوں کی ہیں یہ تجارت کی نہیں ہے ہاں 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 نہیں کیونکہ آپ متعاقدیاں مسئلہ ہی نہیں وہاں پر وہاں پر تھا پارٹے کو آپ پیمنٹ کر رہے ہیں تھا پارٹے کو پیمنٹ کیوں اس کا مطلب اس کا مطلب یہ ہے یہ یہاں پر یہ جال ہے ہے نا ربوی جال ہے سودھی جال ہے ہے نا کمپنی کبھی بھی اپنے آپ کو گھاٹے مینے رکھتی ہے اس نے بینک سے اپنا پوری مطلب نہیں گاڑی کی گاڑی آپ کو سما دیا اس نے ہے نا اب وہ بینک کی ذمہ داری ہے کہ بینک آپ سے وصول ہے بینک سے آپ اس لیے آپ سے آپ سے حصول لے گا کہ آپ کو یہ ڈر ہے لیٹ ہوگا تو پیناٹی پڑے گی ہے نا اور اگر ٹائم نہیں جمع ہوگا تو ہمارے گاڑی کھچوالے جائے گا بینک والا ہے نا کمپنی نہیں کھچواتا ہے کون کھچواتا ہے بینک والا کھچواتا ہے بینک والا جو ہے کیا بولتے ہیں موٹر گاڑی بار آپ کو نہیں دیل کر رہا ہے ہاں وہ الگ مسئلہ ہو وہ اس میں ہے کیا گنیادی طور پر آپ کا تاکت جو ہو رہا ہے وہ بائے سے نہیں ہے یہ نوٹ کر لیجی اسی لئے بینکوں کے لون جائز نہیں ہے چاہے کتنے ایمانداری سا آپ ٹائم پر بھریں دوسری چیز دوسری چیز بینکوں سے آپ لون لے رہے ہیں تو آپ بینک کے سودی کاروبار میں تاؤن کر رہے ہیں ہاں ہاں دوسرے کہ آپ سود پر راضی ہیں بھلے آپ ٹائم پر بھر رہے ہیں سود کی شرطوں پر آپ کے آہنظامندی کا اظہار کر رہے ہیں ماشاءاللہ شامل ہمارے ہیں کہ اس تمہیں یہ نہیں ہونا چاہیے دوسری شرط تیسری شرط کیا ہے یا حرمول المشتری الملی الممات فی صداد ما حل من الاقصاد کہتے ہیں ایسے خریدار پر الملی جو ہم کہہ سکتے ہیں ایک مالدار ہے ملی یعنی اس کے بات بیشتہ رکھا ہوا ہے بھرا ہوا ہے جو پہلے سے خریدار جو مضبوط اور مالدار ہے اس پر حرام ہے کیا حرام ہے الممات اللہ تال مٹول کرنا کیا کرنا تال مٹول کرنا فی صداد ما حل من الاقصاد ان قسطوں کے بھرنے میں جو آ چکی ہیں کبھی وہیسہ ہوتا ہے ارہ ابھی پانچزار بننا ہے اس مہینے ارہ جانتے ہیں اگلے میند دہزار بھر دیں گے ہے نا کیوں دہزار بھریں گے آپ کے پاس پیسہ آئے نا آپ جائے بھر کر کیا یہ یہ حرام ہے اگر آپ کے پاس ہوتے بھی نہیں بھرتے ہیں تو آپ حرام کام کر رہے ہیں آپ تال مٹول کر رہے ہیں ہے نا سامنے والے کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں یہ کرنا جائز نہیں ہے چوتھی شرط لا حق للبائے فیل احتفاظ بے ملکیت البائی مبی بادل بائی بائے کو کوئی حق نہیں ہے بائے کو کوئی حق نہیں ہے فیل احتفاظ بے ملکیت المبی بادل بائے بائے مکمل ہو جانے کے بعد خرید سامان کی ملکیت کو اپنے انڈر رکھنے کا سامان بگ گیا کس ادا ہو گئی کہتا ہے نہیں میں بھی نہیں دوں گا آپ کو اب بیچنے والے کو کوئی حق باقی نہیں ہے اس کے اوپر واجب کیا ہے تو سامان کو اس کے ہاتھ میں دے دے اس نے خرید آئے یا اگر ملکیت کا معاملہ ہے تو اس کے نام ملکیت کر دے پیمنٹ کے بعد بادل بائے کا ہے ہے نا لیکن لیکن جائز ہوگا اس کے لیے کہ وہ شرط لگائے مشتری پر کہ مبی ہمارے پاس رہنے دو بھی سامان ہمارے پاس رہنے دو ہے نا لے زمان حق تھی فی استفاء اقصاد المعجلہ تاکہ یہ زمانت رہے کہ بقیہ قسطیں کیا ہو جائیں گی وہ پوری پوری ادا ہو جائیں گی اس طرح وہ کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک میں آپ کے نام بعد میں کروں گا آپ کو بعد میں دیتا ہوں آپ پہلے پوری قسطیں دے دیجئے لے کے جائیں آپ لیکن اگر عام سامان ہے تو سامان دے دینا زیادہ بہتر ہے تاکہ اس سے کیا کرے بھرپور وہ فائدہ اٹھائے بھرپور کیا کرے فائدہ اٹھائے فائدہ اٹھانے سے آپ روک نہیں سکتے ہے ہے نا اللہ ہے کہ وہ چیزیں ایسی ہوں جو قسطوں کے بعد ہی آپ ان کے نام کر سکتے ہوں ہم گھر بیچ رہے اب ایک صاحب نے مجھے سے پچاس آر روپر ٹوکن دیا ہے ہمارا گھر پچاس لاکھ کا ہے ہم کہیں ساری قسطیں آپ آپ ٹائم دیتا ہوں آپ کس تو بھی دیجئے میں گھر آپ کسی کو نہیں بیچوں گا سعودہ ہو چکا میرا کس تجیز مکمل ہو جائے گی آپ کے نام کر دوں گا آپ کے ہاتھ میں چاہی دوں گھر کی تو ٹھیک ہے ہے نا لیکن اس کی ملکیت ہے اب وہ اس کی ملکیت مانی جائے گی لیکن ملکیت تام کب کہلائے گی قسطوں کی ادائیگی کے بعد لیکن اگر وہ عام سامان ہیں مثال طور پر موبائل کو کسطوں پر لگے گیا فریج کو کسطوں پر لگے گیا عام سامان ہیں آپ کہنے پوری کس مرد تو فائدہ کیا ہو کس ملکیت سے نہیں رکھ سکتے ملکیت دے گر کے رہنگ ہے نا اگر آپ کو ڈاؤن رہا ہاں ادھار پر بھی بھی لگے گا کسی کا حق کھا کے بیٹھ جانا اور پیسہ ہونے کے بوجود ٹالم ٹالم ٹول کرنا اللہ نبی کے حدیث ہے غنی کا ٹالم ٹول کرنا کیا ہے ظلم ہے یہ ظلم کے زمرے میں آئے گا اگر آپ کسی سے پیسہ لے کے بیٹھے ہوئے آپ کے پاس پیسہ آیا ہے لیکن سوچ رہے نہیں میں یہ کام کر لیتا وہ کام کر لیتا ہے نا یہ ہو جاتا اس کا بعد میں دیں اسلامی فقہ عطا فرمائے اور اس کے مطابق جینے کے توفیق دیں وعلى آلہ وصحابی وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ